مکافات عمل مکافات عمل کہاں ہیں آپ ارے میں کب سے آواز دے رہی ہوں اے اے کھانا ڈھنڈا ہو رہا ہے ارے کہاں ہیں آپ باپ بولو کیا مات ہے مات دے لیو شکر ہے آپ کو بھوپتا لگی تیج میں چوے دھوئے تو آپ کی شکل دکھائی گئے اور یہ آپ میں اس کے لیے چیز ہو رہے ہیں کھانا تو بھئی اپر رکھا ہے میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میرے چیز چوے دوڑ رہی ہیں میں تو اپنے اس چوے چوے اس کو تلاش کر رہا ہوں جنجلی سردہ دے کہاں یہ سکوٹ کر کہیں چھک گیا ہے دیکھو یہ کہیں تو نہیں آیا بیگم دیکھو اسے چاہ تو 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 مجھے تو آپ کی ان سفید یوں ہیں کہ ہم سہی اللہ محمد جھو جھو یاد آتی یہاں دائنگ روم میں میں نے دیکھ لیا ہوتا تو میری تو چیخ ہی نکل جاتی ہاں یاد آیا وہ مانو میری جبار چارٹی یہاں سے گئی تھی اب بتائیں ہو سکتا ہے ارے ارے نہیں بیگم میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنی اس مانو گلیوں کو گچے نکال دو کم بخت میرے گھر میں آزادی سے دندنات ہی پھرتی ہے اگر اسے میرے چوہ کو نکل لیا ہو گیا تو سمجھو کہ غضب ہو گیا کیا غضب ہو جائے گا اتنے ڈھیر سارے تو آپ نے چیچے کے مرتبان میں پالے ہوئے ہیں ایک نام را چوہ کم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور میری ایک پیاری سیبلیٹی چیوٹ سی آنکھ تو ایک آنکھوں میں کھٹکتی ہے اوپھو بیگم تم سمجھتی کیوں نہیں ہو وہ کوئی آم چوہا نہیں تھا وہ نیوکلیر سائنسدان میں ڈاکٹر رجیو دین کا تجربات ہی چوہا تھا میں نے اسے ریڈیو آئیسو توپ کا انجیکشن دیا ہوا تھا اس کے اثرات دیکھنے کے لیے اس میں کا ملنا بہت ضروری ہے اممہ اور میری مانو اگر اس نے واقعی کھا لیا تو میری مانو کا کیا ہوگا آپ کو تو اپنے چوہے کی پڑھی رہتی ہے اچھا ٹھیک 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 دیکھو کہا ہے تمہاری بلی اسے تاپکاری سے بتاؤ کا انجیکشن دینا پڑے گا نہیں تو تمہیں پتے کیا ہوگا نہیں تو کیا ہائے اللہ وہ تو بچے بھی دینے والی تھی اللہ میاں میں کیا کروں نہیں مانو ارہ 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 میرا بیٹا خسنا ہے دوچیا میں اسے ٹھیک ٹھیک پلا کر آتا ہوں ہی کل سے حسین کو ہلکا سا بخار ہے آپ کو تو اپنے تجربات چہی پرستر سے مرکی میں نے ڈاکٹر زہیر حسین سے آج چھان کا وقت لے لیا ہے آپ لے سی لیے گانا آپ کو تو کوئی سکل ہی نہیں ہے بس ہر وقت چوہے 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 کیسی بات کرتی ہو تمہیں مجھے اپنے بیٹے کی سکن نہیں ہوگی آج صبح مجھے پرستر کے بعد میں کمر میں آیا تھا تو وہ بے خبر مزے سے سوڑا تھا بلکل تمہاری کا ہے میں نے اسے کیار کیا اور پھر نے اپنی لائد میں واپس چلے دیا اچھا میں اپنی لائد میں واپس جا رہا ہوں تم سوراں اپنی مانو بلی کو میرے پاس ڈھونکا لے آؤ کیونکہ اسے دوا دے کر اوکسیجن میں رکھنا پڑے گا مجھے پڑے گا اچھا چکے وہ شامنے ہی ہے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لکے جانا ہے یاد رکھئے گا آپ نے آئے 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 دیکھے یہ چاہاں ہوگیا اس کا دشن تو بلکل آئے 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 ت stores اور آہ ملی کو تم ایسا کرو کہ موٹے سے پولی چھین بیک سے انگر بنی کر کے گہرے سے گڑھے میں دبا دو تاکہ مزید آپ کا آرمی بخارات جو ہیں وہ فضا میں نہ پھیل دائیں ڈاکٹر رزید میں نے آپ سے اتنی باری کہا ہے کہ آپ خدا کے لیے خدا را چھوڑ دیں یہ خطرناک تجربات سیدہ سادہ یونیورسٹی میں نسابی کتاب پڑھاتے رہیں پہلے سی طرح وقت پر جائیں اور وقت پر واقع سائیں سبرا بیگم شاید تمہیں میرے تجربات کی نویت کا اور سان کی انیت کا اندازہ نہیں تمہارا ناملی میرے نام کے ساتھ ہوگا مشہر ہو جائے گا تمہارا ناملی وہ کہتے کیا کیا ہے میں نے دیکھو یہ نہیں بھولو کہ تم نیوکلے سانسدان ڈاکٹر رزیدین کی بیلی ہو جب دنیا کو میرے کامیاب تجربات کا سمر پہنچے گا نا اور میڈیا میرا انٹرویو لے گا تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری کامیابی کے سمر میں میری بیلی سمرہ کا بہت بڑا حصہ ہے اور انہوں نے میرے ذہنی طور پر دل کل آزاد اکھا ہوا تھا کہ میں دن راہ تو سکون تنسے سے اپنے تجربات میں محصیص رہا تھا نہیں پرواب کھے اپنے نام یہ دنیا سکھتے میری دنیا تو میرا بیٹا حکم ہے مجھے مجھے اپنی معنوں بہت یاد آتی ہے نہیں بھولوں گی جو آپ کے تجربات کی نظر ہو گئی ہاں یہ نہ بھولیے گا کہ شام کو ڈاکٹر زہی کے پاس جانا ہے ہمیں یاد رکھئے گا ہلو جی ہاں یہ ڈاکٹر زہی کا گھر ہے جی اس پک تو اپنی لیب نہیں ہے جی وہ تجربہ گاہ میں اپنا سیلپون بند رکھتے ہیں پھر یہ یہ کارڈلیس فون میں ان کو دکھئی ہاں ہلو ہاں ہاں بھائی نہیں بھولوں ہاں 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 بھولی بتاؤ کیا خبر ہے اور نائس ویری گو موڈل ٹاون ریڈی ہے بس میں فوری پونٹ ہوں آرے ہاں سنو میں اپنی گاڑی پر نہیں آ رہا ہوں نہیں بھائی خراب نہیں ہے وہ دیگم کو ضرورت پڑے گی ہاں بالکل گاڑی دیں تو ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے دیگم مجھے بہت افسوس ہے بہت عام نشن ہے مجھے فوری طور پر پہنچنا ہے میں دیکھو گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں تم سابدہ دیکھو نکر ڈاکٹر دپاس نہیں جانا دیکھو ٹھیک ہے کیا آپ شام تک واپس نہیں آئیں گے بچہ آپ جا کہاں رہے ہیں میں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ دیکھو کہاں جا رہا ہوں بہت عام ہے لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا وقت لگ جائے گا یہ بہت عام اور خوبیہ کا دبا ہے شہر سے بہت عام ہے بلکل پہاڑ ہی لاکھ ہی جوہ کرنا میں اس میں کامیاب رہوں دیکھو تم اپنا اور ہا سنین کا خیال اپنا میں اسے پیار کر کے ابھی جائے آکھوں جی اڈرکا آپ آپ نے مجھے یاد پرمایا جی اڈرکا آپ جی اڈرکا آپ جی اڈرکا آپ جی اڈرکا آپ سے کئی بار کہا آئے کہ مجھے ہر صبح رات بھر کے رپورٹ دے دیا تھے اچھے بتاؤ کہ سیل نمبر بارہ اور تیرہ کے دونوں مجرمیں کیا نام ہیں ان کے ہاں نیرو اور کالو کیا ایک دوسری کو پہلے سے جانتا ہے یا پھر یہ ہی ساتھ ہوا ہے جی جناب میں نے ملوم کلک کچھ اس کی ہے تمام ہر میں استعمال کی ہیں مگر دونوں یہ بتانے پر تیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسری کو پہلے سے جانتے ہیں جناب خیر مجھ سے بچ کر کہا جائیں گے یہ بدماج صاحب جی میں نے تو بڑے بڑوں کو سیدہ کر دیا ہے ہم کیا یہ دونوں الگ الگ موقع واردہ سے گرفتار ہوئے ہیں جی ہاں جی بلکل دونوں الگ الگ پکڑے گئے ہیں جناب نمبر ون کالو جو ہے نا جی داکا اور قتل کرنے کے بعد فرم فرار ہو گیا جی اور پھر پکڑا گیا لیکن نمبر دو میرو جو ہے جی لگتا ہے جی وہ جان بوچ کر جو نا گرفتار ہوئے جی یہ کالو کی گرفتاری کے فرم بات واقع پیش آیا جناب ہم اچھا یہ کیا قصہ ہے کیا واقعہ دیشہ ہے ران کرو جناب یہ دوسرا ڈاکو ہے نا میرو یہ ائرپورس سے پکڑا گیا جناب اور اس نے باہر آکے جناب ایک مسافر سے ٹی ٹی کے زور پر ڈالر ہٹی آنے کی کوشش کی ہے جناب اور جب مسافر نے شور بچایا تو جناب یہ بھاگا بھی نہیں بلکہ پولیس پارٹی پاس ہی کھڑی تھی جناب پھر بھی نہیں بھاگا اور جناب اس اہم بات آپ کو بتانا چاہوں اس نے عدالت میں فوراں جناب جرم قبول کر لیا اور اس سے بھی جادہ اہم بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس نے کالی سے جیل میں آکر موتار طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے ہم اچھا پولیس کو دیکھ کر نہ بھاگنا عدالت میں فوراں اطبال جرم کر لینا یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ مزیم میرو جیل میں آنا چاہتا تھا جہاں اس کا ساتھی کالو پہلے سے موجود تھا اچھا ایسا کرو ان دونوں کو ایک ساتھ کورتھی نمبر دس میں بند کر دو اور ان پر کڑی نظار رکھو مگر انہیں کوئی سک نہ ہو مگر جناب اس طرح تو یہ دونوں مل کر پرار ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے جناب یہ ہی تو میں چاہتا ہوں جنابِ والا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ میرے مطلب ہے کہ مجھے افسوس ہے جپٹی تمہاری سوچ کر کیا بڑا ایک جیلر اور خاص طور پر میں ایسا سوچ سکتا ہوں تاکہ اس سے کام لوگی پیس اس طرح ہم کون کی حرکات و سکنات سے پتہ چل جائے گا کہ وہ پہلے سے دوسرے کے ساتھی رہے ہیں اور اس طرح جی سر بلکل سر جی بلکل سر یہ بات آپ کے بلکل صحیح کیے اس طرح سے ہم غیر حل شدہ جرموں کا بھی بتا چلا سکتے ہیں جناب اچھا اچھا فضول میں میری تعریف مت کرو جاؤ اور اپنا کام ہوشیار اس سے کرو اور ہاں میرے بلانے کا انتظار نہ کیا کرو باقائدی سے اپنی رپورٹ پیش کیا کرو ہر صبح اوکے سر جی جاؤ اللہ یہ اس میں ان کو کیا ہو گیا کیا تیز بخار ہو گیا میں چاہ کرو انہم انہیں تو اپنی سائشی تجربات سے نہیں پھرسکنی اللہ یہ بیلی یہ بچہ میں ابھی تمہارے پاپا کو سیل پر فون کر کے بلاتا ہوں بھاڑ میں چائن کا یہ تجربہ کھرک بھی بچ رہی ہے پر یہ فونکے میں یہ سن رہا ہے ارہ یہ کیا گھرکی کی موکسی کی تو یاد سے سنائی دے رہی ہے تاب تاب حد ہو گئی یہ اپنا موبائل سے یہی کیبل پر بھول جائے ترائیور صاحب کو بھی آج ہی چھٹی کرنی کی کیا کروں اللہ میں کیا کروں اچھا میں خود ہی کاری مکان کی دوسری دیکھا میں دیکھا میں بھدی کیا کروں مجید کیا کریں کیا کریں کیا کریں پھکا ہوں ہم کیا کریں میں نے کہتا تھا کہ کالو کی کلو فرما برداری تو نہ ہوگی بربادی جس نے کی کالو تیاری وہ ہو گیا سب پہ پاری ہاں 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 مگر استاد کالو جیل سے فرار ہونے کی ترکیب اور راستہ تو میں نے بنایا تھا مگر اپنے کارنامیں گنوانے کے پجائے ہم کو جلدی سے پہلے اپنے پہاڑی خفیہ عدے پر پہنچ جانا چاہیے ہاں ہاں ساتھ پولیس ہماری تلاش میں نکل رہی ہوگی نہیں صبح سے پہلے مشکل ہے کیونکہ ہم نے روز کی طرح اپنا پکیا اور کمبل اے سے رکھا تھا جیسے ہم سو رہے ہیں ہاں 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 دیکھا نہیں ہوں جب میں اس کی کمر کی پیٹی سے چابی اور سٹول نکال رہا تھا تو وہ بے خبر پڑا تھا اچھا میروہ اب ہم کچھ دنوں تک اپنے پہاڑیوں دے میں چھپے رہیں گے مگر پہلے یہاں سے جلدی دور نکلنے کا سوچو میرا خیال ہے کہ کسی سے ایک گاڑی چھپے رہے ہیں کانو ساتھ مجھے کوئی کہ وہ ایک گاڑی کی روشی نے کرا رہی ہے میروہ تو ادھر ادھر پیر کی اوٹ میں ہو جاؤں ہو جاؤں اب یہ میروہ میری چمگادر کی آکھ اس دہرے میں بھی دیکھ سکتی ہے اس گاڑی کوئی عورت کلا رہی ہے اور شاید اکیلی بھی ہے یا اللہ اللہ میں پلیس ہلپ کرنا مجھے عوضو بلہ من شیطان الرجیم اللہ میں پلیس کونی گاڑی رکھنے کر اشارہ کر یہ تو کوئی تو سب ہی سیڑکی ترمیان جا دیا یا اللہ پلیس اللہ میں پلیس ہلپیں یہ تو گاڑی رکھنے پڑے ہی گاڑی رکھو گاڑی رکھو گاڑی رکھو کہاں نہیں ہو تم کیا چاہتے ہیں وہ باہر آ جاؤں باہر آ جاؤں اور گاڑی کی چابیاں مجھے جاؤں دیکھیں دیکھیں میرا بچہ وہ بہت بیمار ہے اور اسے بہت تینیس بخار ہے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں پلیس پلیس گاڑی چھوڑ دو میرے بچے کی جان مشکل میں پلیس میں اٹھاں پلیس میں اٹھاں چاہتا ہوں چاہتا ہوں اور ہاں یہ چوڑیاں سے اٹھا دو یہ تمہارا بطوہ ہے یہ لے لو اور تم ٹیکٹی میں چلے جاؤں مجھے لگتا ہے تمہارے بچے نہیں پلیس 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 دیکھو ایک سکس کو مجھے ٹیک سے بھی تو پہنی ملے گی اور میں نے ڈاکٹر نہ میں میرا انتظار کر رہا ہے پلیس پلیس مجھے دانے دو شاہ نیگم صاحبہ جو آپ کو بولنے کے ذوق نہیں ہے تم بچے کو بود میں لے کر اگر ہم تم وہوں ہوتاں گئیں اگر کسی کو کوئی نہیں شخص نہیں تو تمہاری خیر نہیں اچہ یہ چھڑٹ یہ آخر میں ایسی طرح قلعا دیکھ راستی کتا ہے کلی ایسی طرح بھیجائی ایسی طرح ایسی طرح مدینہ ڈانچی داری زلڑی سے اٹھرو اٹھرو بھی اچھا اچھا تینکیو ارے ارے کیا ہوا بیگم رضی آپ بہت گھبرائی نہیں ہیں ارے ارے لائیے 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 یہ بچ سمجھے دیجئے میں اسے چیک کر لے دوں اور آپ گھبرائیے بلکل میں گھبرانے کی کوئی رات نہیں ہے داکٹر صاحب میں کیا آپ کو بتاؤں میں تو بے حد مشکل میں پس گئی تھی آپ پہلی میرے بیٹے کو چیک کر لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ نار خطرناک حادثہ پیش آیا دی میڈم آپ کی گاڑی کب چوری ہوئی اور کہاں سے اٹھائی گئی بچہ صاحب میری تالی چوری نہیں ہوئی بلکہ دو بدماشوں نے پسطول دکھا کر مجھ سے چھین نہیں ہے اچھا یہ واقعہ کہاں ہوا اور کہتا ہوا ذرا تفصیل لکھوا دیجئے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی ابھی ایک دن پہلی کی بات ہے انہیں نے مجھے حالی روڈ اور مدینہ مسجد کے درمیان ملی وہ جو سنسان سے جانا وہاں اچھ سڑک کے درمیان میں آکے مجھے روکا اور پھر گاڑی سے اتر جانے کو کہا اور پھر مجھے چاپی لے لی جب میں نے بتایا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی پلینک تک لائے اور اتار کر گاڑی میں سے بھاگ جائے اور ہاں میری سونے کی چھوڑیاں انہوں نے اتاری ہو ہو تو آپ کا بچہ کہاں ہے انسپیکٹر صاحب آپ ایس پائی آز درج کریں آپ کو بچے سے کیا وہ گھر پر ہے چیدی چی بات ہے اچھا اچھا میڈم ہم ابھی پکہ پر سے نہیں کاٹ رہے ہیں چاہ خبر وہ بدماش آپ کی گاڑی کہیں چھوڑ گئے ہوں اور اگر ہماری گھشتی پولیس پارٹی کو مل گئی تو یہیں حساب کتاب ہو جائے گا میرے ساتھی سانس بانو آج کے دن ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمارا یہ انوکہ نیکلیائی کا جربہ ملک و ملک کو ایک اہم اور منتار مقام بلا دے گا ہمارا دفاع ناقابل شکست ہو جائے گا دوسرے ہم اپنے اس تجربے کے نتائج پر مفضی معلومات کو پرآن قریفے سے کام میں لاتے ہوئے بنی نوے انسان کی بھلائی کیلئے استعمال کر سکیں گے یاد رہے کہ ایک بہت حساس اور خوپیہ نشن ہے اس تجربے کی کامیابی کے بعد ہی ہم میڈیا کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے میرے یقین ہے کہ آپ سب اپنے اپنے پرائز کو اچھی طرح سمجھ سکے ہوں گے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو ابھی کر سکتا ہے سر ہم سب بالکل تیار ہیں پس یہ فرمائیے الٹی گنتی یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کب شروع کرنی ہے دیکھیں آپ کو اپنی اپنی مقررہ پوست پر پہنچ جائیے اور انتظار کریں پہلے سائرن بجے گا پھر سائرن کے آواز خط ہونے کے ساتھ ہی الٹی گنتی یعنی کاؤن ڈاؤن دس سے صفر تک شروع ہو جائے گی دس سے نو پھر نو سے آٹھ اس طرح صفر تک الٹی گنتی گنی جائے گی ہر نمبر پر آپ لوگوں کو اپنے اپنے مقصود سوٹ آن کرنے ہوں گے صفر پر میں یعنی ڈاکٹر رضیوزین مین کنٹرل روم میں نیوکلیر ایکسپلوزن یعنی جوہری دھماکے کا سرک بٹن دبا دوں گا نتیجے میں سائنس کے دنیا میں ایک عظیم انقلاب آ جائے گا پر امن انقلاب یاد رہے ہمارا مقصد امن ہے امن اچھا آپ لوگ اپنے اپنے پوٹ پر جائیں اور سائرن بجنے کا انتظار کیجئے شیمان اللہ مینو! مینو یہ سب کیا کہایا ہے؟ جڑی مر لو صاحب تم غلط راستے پر آگئے دیں نہیں استاد یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا ہم اپنے خوبی آجے کو جانے والے پہاڑی راستے کو کیسے بلتا سکتے ہیں قالو استاد تم دیکھ کر رہو میں آنکھ پر پٹی بان کر بھی اپنے آجے پر پہنچ سکتا ہوں اے ابھی تو آنکھ کوئی کر دیکھ دیکھ لیے سامنے خاردار سار لگا کر راستہ بند کر لیا گیا ہے اری یہ کہ قالو استاد یہ راستہ کس میں بندیا ہے کہیں پولیس کو تو ہماری اڈے کا پسا نہیں چل جائے انہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے یہ جانتے نہیں پھیلا ہے اپنے گدھے کس پولیس کی بات کر رہا ہے اگر انہیں ہمارے اڈے کا پہلے سے پسا ہوتا تو ہم پہلے نہ پکڑے جائے ابھی تو ہم جیل سے بھاگنے کے بعد سیدھے یہاں آ رہے ہیں گھلو پھائی وہ عورت جسی ہم نے گاڑی چھنے کی میں پولیس والوں کو اطلاع کر دی ہوگی مگر پولیس کو ابھی ہمیں شہر میں ڈھونڈ رہی ہوگی اچھا میرو میرے بات سنو گاڑی موڑ ہم جنگل کے راستے جہاں تک اپنے اردے کے لیے جا سکتے ہیں جاتے ہیں پھر پھر باقی راستہ پیزر پہ کرنا پڑے گا ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کیا خیال ہے اس آج چلتے چلتے کیوں نہ یہاں بھی ہاتھ ساف کر لیا جائے کہتا تو تو ٹھیس ہے مجھے جانے کیوں دل میں ایک ہول سا ہٹتا ہے اب دیکھنا ہم نے اس عورت سے گاڑی چھینی پر میں نے اسے دکھتا کے پاس بھی چھوڑ لیا در اس کا بچہ کسنا پیار آتا ہے باشا اللہ کیا بات ہے بھائی آج کالو ڈاکو ایسے بات کر رہا ہے میرے میرے یار میں سوچتا ہوں کہ چھوڑ دوں یہ سب کچھ یہ سارا پاپ کا بندہ ہے جانے ریش ماں کی بے وفائی نے مجھے اس راک سے پکڑا دیا وانا آج میرا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے جو اس اول جاتا راک کو میں اسے ڈاکو کی کہانی چھوڑتا ہوں تو اس کہانی کا ڈاکو تو اب میں خود بن گیا ہوں میرے سوچ سوچ ہم کب تک لوٹ مار چلتے رہیں گے کب تک ریدو موجہ کم نے جوری سجو بات کے لیے ایلتی جان کی برو بھی جاتی ہے دک ناک آٹ سوچ باب 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 کہاں تم گئے باب باب دو سوچ 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 کل بھائی کل بھائی تم کھنا ہو ادھنا ہو چار تین نوزو ملو بڑا آگیا گری سران مکرار کو سران دو اے گریم گریم چاہتے ہیں گریم چاہتے ہیں موسیقی میں آپ سب ساتھی سائنس دانوں کو کامیاب تجربے پر بھیجوارت بات چیزی جاتا ہوں ایک گروہی وقتے کے بعد ہم باہر نکل پر مارل ٹاؤن پر ساپکاری کے اثرات دیکھیں سر سر وہ دیکھئے وہاں چٹان کے پاس ایک کار جھلتی پڑی ہے یہ کیا ہے مگر یہ کار یہاں کیسے پہنچی ہے ہماری بین کونی یہاں چھوڑ کر واپس سے نہیں گئی ڈاک صاحب یہ دیکھئے یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دھماکے سے الگ ہو کر یہاں ریت میں دھشی ہوگی ہے یہ دیکھئے 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 چیزی گ давайте چیزگilda چیز magistی چیزد انڈا بھر سر کیا آپ اپنی گاڑی پر آئے تھے؟ کیسے بات کر رہے ہیں؟ یا دنوں پر ایک ساتھ سلکاری رہی نہیں آئے تھے یہ اپنی گاڑی تو گھر پر چھوڑ کر آئے تھا آج یہ گاڑی کو دیکھیں اس کو کھول کر رکھیں انسانی لازت کھول کر رہے ہیں یہ دو ہیں کوئی پر آئے تھے کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ گاڑی کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ آگے ہوتے ہیں؟ میں تو اپنا مبائل گھر پر بھول آئے ہوں یہ بھی 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 اس کا اچھنا دیتے ہیں سر یہ میرا سیل فون لے لیے بارن گھر پر فون کیجے مگر چھلیے پہلے میں جامر بند کر دوں جو کو جامر بند ہی گیا ہیں؟ جامر بند ہی گیا؟ جامر بند ہی گیا؟ ہلو؟ ہلو؟ ہاں ہاں میں بول رہا ہوں تو ذرا زور سے بولیں یہاں سگنل کمجور ہیں آواز بھی پہنچ رہی ہے اچھا ہاں ہاں میں خیلیت ہوں ہاں 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 تُم بتائے تُم ہی سب تو ٹھیک ہو نا؟ اور وہ ہرسین کہتا ہے تُم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے کہیں؟ ہاں 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 اور وہ گاڑی؟ ہماری گاڑی؟ ہاں اچھا تو تُم تری دوکٹر کے پاس آ رہی نہیں شای؟ اچھا ٹھیک ہاں ہاں ہے ماری گاڑ وہ بربان سے نہیں تمیچے گاڑی چھیELی؟ انہیں خواہدی اچھے تو ہو نا؟ اچھا کیا؟ ہاں 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 اچھا کیاں وہ نے ریپورٹ کرا دی کیا کہا؟ اخبار میڈی آ گیا؟ کیا؟ اوہ یہ جاکو جو جیل سے کرا رہی ہے تو؟ ہاں ہاں تم تلیس ملانکب بس میں تریس کونسن کے بعد فرن گھر آ رہا ہوں ہاں 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 تم تلیس ملانکب تم خیال کرو اپنا سوپی خدا حافظ موجز منبرانے پریس کلب الیٹرونک میڈیا کے صحافی اور فوٹوگرافر آج کی یہ میڈیا کانفرنس بہت اہمیت کی حامل ہے یہ کانفرنس ملک کے مشہور و معروف ایشمی سائنستان جناب ڈاکٹر رزید دین کے اہم ترین سائنسی تجربے کے بعد منفض کی جا رہی ہے بطن عزیز کے اس مایانات سائنستان نے اس سے پہلے بھی جوہری پر اند ونائی کے لیے بہت کارہائے نمائع سر انجام دیئے ہیں آپ کی شخصیت کسی تارک کی محتاج نہیں سائنس کی دنیا میں جوہری ام پتندی کے لیے انتھک کامیاب کوشش کے لیے آپ کا نام نامی ایک درخشان ستارے کی طرح چمک رہا ہے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پر ایٹمی کلب کے منبران ممالک میں آپ کو قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے فرآن جوہری طولائی کے آپ علم بردار ہوں آج کی اس میٹنگ کا مقصد ڈاکٹر صاحب کی ایک تاغہ ترین ریسرچ اور کامیاب تجربے کے بارے میں نیڈیا کو معلومات پراہم کرنا ہے اب میں آپ اور ڈاکٹر رجی الدین صاحب کے درمیان زیادہ وقت نہیں روں گا میں ڈاکٹر صاحب کو بسط احترام خطاب کرنے کی دعوت دیتا ہوں نیڈیزی جنٹ اگنف پلیشنٹ ایک پولنکنی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی حالیت احترام اور تجربے کے مطالف اتائق سے آپ اخبار ریڈیو پر موجن کے پھر تجسس اہباب کو آگاہ کروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اہد کی لوگ اپنی طور پر اپنی اندازے کے مطابق اپنی معلومات اور علم کی تحت حیات اور کائنات کی حوالوں سے غور کرتے رہتے ہیں یہ زمانہ تھا جب تمام سوالوں کا جواب مذہب اور سلطفے سے دیا جاتا تھا مدر آج ان سوالات کی جوابات پر سائنس آگے ہیں یہاں میں یہ بات واضح کر دیں ہمارا واحد سچا مذہب اسلام تحریب سائنسی معلومات سے متصابق نہیں بلکہ اور ساری اور ساری رہتا ہے اپنے سائنسی ایڈینٹر میں اور مذہب سے دین کی وجہ سے سائنسی طرق کی احساس ساتھ ایسے محلک ہتھیار بھی ایجاد کر لیا ہے جن کی موجود میں ایک پر ان خوشحال اور خوشیر اور دنیا کا تصور خطرے میں پڑ گیا ہے لیکن موجودہ پہنسی کا بنیادی مصطق یہ ہے کہ ایٹمی کا بنائی سے دفاع کے نام تک محلک ہتھیار بنانے کے بجائے انسانی زندگی کے خلاہ و بیدین اور خوشحالی کے لئے استعمال منایا جائے میں انشاءاللہ اپنے ملک سے اس کا آغاز کرتے دنیا کو بطور خاص ایٹمی قلب کی ممالک کو باور کرا دنگا تو مولک ہتھیار سے جسبرداری اور انسانی کی پاسداری میں ہی بنی نوئے انسان کی کائنات میں باپا کی زمانت ہے اس سلسلے میں مجھے آپ کے تاؤن کی وجہتے ہیں آپ کا آپ کا کاملا اور آپ کا کلم بھی اپنے اندر عظیم طاقت رکھتا ہے اگر حق میں ہو تو امریک مخالفت میں ہو تو اب میں کیا کریں آپ سب سنائید لکھائید اور لکھے جھول مگر جانداری اور سمسنی سیزی سے بچ کر اچھا اب آپ نے سوالات کرتے ہیں مہترم داکٹر رضی ہم آپ کے خیالات کی قدر کرتے ہیں پریس اور الیکٹرونک میریہ کا کام حقائق بیان کرنا ہے اور دکھانا ہے اب چاہے وہ میٹا ہو یا کڑوا سر آپ مولک ایڈمی ہتھیار سے دخبرداری کی بات کر رہے ہیں مگر آپ خود ابھی ایک جوری ہتھیار کے تجربے سے فارغ ہوئے ہیں ان کا کیا جواز ہے آپ کے بات دیکھیں یہ پر اس کونسنس میں نے اسی لئے بلائی ہے کہ آپ لوگوں کی غلط سہنیاں بیٹھ جاتے ہیں پہلے بات تو یہ کہ میرا یہ ایکپیرمنٹ کسی ایٹمی بم کا نہیں تھا بلکہ جوہری طاقت کی مولک اصلاح کو بچاؤ یا اسے یعنی بے اثر بنانے کا مل میں ابھی اس کی سائنسی تجربے میں نہیں جاؤں گا مدادہ اس سے دشمن فائدہ اتھانیت کوشش کرے پھلا حال میں آپ کو یہ خشک بھی دے سکتا ہوں کہ ہمارا یہ سجربہ کامیاب رہا ہے سر آپ اپنے سائنسی تجربے اور اس کے مصبت بیتائج سے دے شک اپنے طور پر مطمئن ہوں گے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی گاڑی میں موجود دو شکت دھلس کر موت کا شکار ہوا ہے یہ کون تھے آپ کی گاڑی میں کیوں تھے کیا ان پر جان گونج کر ان کی لاعلمی میں تجربت کیا گیا اسے انسانی جان کو محصول بناتے ہوئے انسانی جان کیسے نہیں جا سکتے یہ ایک یقین انتفاق کی حاصل تھا تاجب ہے آپ نے یہ سوال کر رہے ہیں ابھی میں نے آج سے حبارات نہیں دیکھیں مگر میرے دن میں یہ ایک بچہ سکتی ہے کہ کل رات دو خطرنا rasp مگین پہہزی سکتی ہے گاڑی چولی ہوئے کامال بالکر خوبصوری بازمانشن گاڑی کی سوال دکھائے پرار ہو جائے اب آپ دو واقعات یہ تو شخص مگین اگر آپ کو شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے اعتماد لے لیا سبرا کے ابان سندس کیا ہی رگائیاں ہماری پیاری مانو ببیو کا بہت احساس ہے میری پیاری مانو اس سے تنیا خوبصورت بچے ہوتے اگر آپ ہوتے نا اب تو میری زندگی کا سہبارہ آپ ہماری پیاری مانو بے گی ہسین ہے اس کو وہ لیتا ہے یہ تو دیکھتی رہا اور ہستی رہا ہے نا خوبصورت بچے دنے میں ہماری مانو بھی کتنے یک خوبصورت بچے دنے میں جانسی تجربات کنے ناکرہا ہوں اس کا خواب اس کا خوب چرچا رہا ہے اور میرے معلوم کی کرم سے محاری اور ہمارے بیٹے کی زیادہ کی نتے ہیں اچھا آپ پتہ کیا کریں کہ پہن ایس کالا بکر لائیں میں اپنی بیٹے کا نقصدکہ دینے سہی سکرے ایک سکرے ایک سکرے کی جانتی میرے کے سات سے اس کی انتوانیتی ہے انسیراتی کسیراتی ہے انتوانیتی ہے انتوانیتی ہے انتوانیتی ہے مکافات عمل دکٹر فریداللہ صدیقی کا لکھرا ہوا ڈراما اقبال جعفی نے پیش کیا سداکار تھے انور کولنگیت مننان حمید اکرم شیخ ارسلان کھوکر خابر خان محمد آسیس قریشی شاہد مصور ناہی سید خلق محمد اور نومان الحق ریکارڈن انجنئر انوار حسین یہ ڈراما ریڈیو پاکستانی کراکشی کے سٹوڈیوز میں ریکارڈ ہوا موسیقی